اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو ہے لیکن آج کچھ ہٹکے ہے تھوڑی سی فیسکو کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں چیرمن فیسکو کے حوالے سے اور بورڈ آف ڈریکٹر کے اوپر ایک اید الاؤنس کے اوپر کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا اور بورڈ ایک طرف تھا چیرمن ایک طرف تھا ان دونوں کے درمیان جو کلیش اور اس کی وجہ سے تمام فیسکو ملازمی جو ہیں وہ اس کی اپنے لاؤن سے محروم ہیں گوجہ صاحب یہ بڑا ایک معمہ بنا ہوا ہے اور کوئی نئی چیز بھی چل رہی تھی کہ چیرمن بدلا جا رہا ہے کوئی ہے ایسی اطلاعات کیونکہ وہ جو ہمارا سورسز ہیں کبوتر کے پاؤں سے پچھی چھیننی ہے نا تو کبوتر کبھی بھی کسی اور طرف سے پھیر جاتا ہے تو جب وہ دوسرے علاقے سے ہو گیا ہے تو یہ پتہ چلا کہ فیسکو چیف کے حوالے سے کچھ چیزیں تیز ہوئی ہیں ویسر رانہ صاحب بڑے خوش ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑے اس وقت کوپریٹیو ہیں اور میرے خیال لوگوں کے کام بھی بڑے کر رہے ہیں لیکن یہ سنا جا رہا ہے پاکستان مسئلی نون کی تئی حلقوں سے لوگ خوش نظر نہیں آ رہے ان سے جو چیرمن حضرات ہیں جو بھی بلدیاتی رہنمہ صاحب اور وہ کیوں نہیں آ رہے اور ایک خلقہ جو آبد شیر علی اور چلی شیر علی اور میہ تحجمیل ہیں وہ تو بالکل اسائیڈ ہو چکے تو وہ انہوں نے کوئی قائدین کے پاس جا کے اس حوالے سے تحفظات پر اظہار کی ہے اور اس کے علاوہ راجہ ریاض جو نیا نام آ رہا ہے وہ راجہ ریاض کے بھی نزدیکی ہے رانہ صاحب کے بھی بہت بیشتر نزدیکی ہوتا ہے رانہ عذر وقار اور کیا حقیقت ہے کچھ آپ کے بھی علم میں ایسی چیزیں کیونکہ آپ نونلی کی بیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے دوست ہیں آپ کے نونلی کے قریبی بلال دیکھیں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر اب جو صورتحال ہے فیسکو کی کہ وہاں پر کرپشن جو ہے وہ اتنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو سٹیو لگتا ہے نا اس کے پہلے دن تیع ہوتے ہیں کہ اتنے دنوں کے لیے لگایا ہے اگر اس نے یہ یہ ڈیمانڈز پوری کی تو ٹھیک کا ورنہ بتل دیا چاہے گا یہ سب کچھ اس سے قبل جو ہے وہ بلدیاتی محکموں میں تو سنا جاتا تھا فیسکو بھی ہمیشہ اب وہ بندہ چن کے لگایا جاتا تھا جو ایک سپرٹ ہو جیسے اس سے پہلے لگتے رہے ہیں کہ سارے جو ہے وہ چیئرمن بڑے ایک سپرٹ لگاتے رہے اور کبھی بھی یہ معاملے اخباروں کی سطح پر مڈی ہے کی سطح پر یا زبانوں پر نہیں آئے لیکن اب سے کچھ مہین ہو پہلے سے یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے چیئرمنٹ کی تائیناتی سے دیکھیں نونلی کے بہت سے لوگ خلاف ہیں جو میاں برادری کے لوگ ہیں وہ تو سارے کے سارے خلاف ہیں انٹی رانا گروپ جو ہے وہ سارے کا سارے خلاف ہے پور کئی جو کئی نام ہیں مضب امین بڑ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ خلاف ہے اس طرح سے کارکنان کی سطح پر بھی لوگ مخالف ہیں اس سے پہلے کسی نے تحسین کسی نے تحسین آوان کا نام نہیں سنا تھا اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نونلیگ میں جو اپنے کارکن ہے یا اپنے لوگ ہے یا ایکسپرٹس ہے اس کی ویلیو نہیں ہے بس محض ویلیو ہے تو اپنے کوئی دوستوں کی ہے جو کہ کچھ اگسیکٹلی ایٹی ایم مشین کہہ لیں آپ جو ایٹی ایم مشین بننے کی صلحیت رکھتے ہوں پہت سنا ہے کہ اتنی زیادہ بدنامی ہو چکی ہے اتنی زیادہ پیسے کٹھے کیے جا چکے ہیں کہ یہ بننامی ختم کی جائے کیونکہ الیکشن میں بھی جانا ہے نا تو بڑے صاحب کی جو ہے وہ سخت نرازگی کے میسیجز بھی آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ خود کو یہ ٹھیک کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں رانہ حضر بکار جو ہے وہ بڑے عرصے سے رانہ سنوالہ کان کے ساتھ چاہ رہے ہیں کئی بار سنا ہے کہ انہیں جڑاوالہ سے ٹکٹ بھی دیا جا رہے ہیں اگر اب ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو انہیں کہیں نہ کہیں ابولائج کیا جانا لازمی ہے وہ یہی سیٹ ہو سکتی ہے جس پہ انہیں ابولائج کیا جائے کیونکہ دیکھیں نونلی کے لیے بڑا ٹف ٹائم بھی رہا تو لوگ ان کے ساتھ رہے لیکن اگر ان لوگوں کو جوابی طور پر کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو وہ شاید وہ ساتھ نہ رہے وہ ساتھ نہ رہے فیسکو کے اوپر تھا تو آج یہ چیزیں ہم نے دو تین دن سے دیکھ رہے تھے ہمارے پاس کچھ میٹیریل کٹھا ہوا تھے اس مواد اس حوالے سے آیا تھا کہ جو چیف ہیں وہ بلا شبہ بہت سارے لوگوں کے کام کر رہے ہوں گے لیکن تحفظہ جو ہیں دو تین گروپ جیسے انٹی رانا میاں برادران اور خاص طور پر چودی شیر علی گروپ جو ہے وہ ٹوٹل اس کے اگینسٹ ہے اور پھر جو عذر وقار صاحب ہیں وہ ایک ٹریڈر بھی ہیں اور بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راجہ ریاض کے بہتی کلوز دوست کے ساتھ وہ ایک گروپ آف فرنڈز جو ہیں اس کے اندر بھی ہیں اس کا مطلب آپوزیشن لیڈر کا ووڈ بھی جو ہے رانا ذر وقار کے خاتے جا سکتا ہے کیونکہ جو راجہ صاحب کے بتیجے ہیں راجہ امیر حمزہ وہ بھی اس گروپ میں ہیں جو اس چیئرمن کے خلاف آلاؤنس کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن آلاؤنس کے لیے دیکھیں فیسکو ملازمین آلاؤنس سے محروم گیا گیا لیکن اس گروپ نے اس لیے چاہا کہ ہم کروا دیں چیئرمن اس کی اگینسٹ گئے جب چیئرمن چاہا تو وہ اگینسٹ گئے یہ بڑا معاملہ ایک الٹا سا بن گیا تھا اور جب ہماری ایک رپورٹ بھی چلی تو رپورٹر ویسری کو بھی یہ کہا گیا کہ جس گروپ نے خبر لگوائی ہے آپ ان سے پھر جا کے کروا لیں انہیں کہیں دلوالے آلاؤنس ان کو وہی انٹریو دے دیں اس کے اوپر تو چیزیں جو بڑی ہیں تو فیسکو میں جو چل رہا ہے وہ آپ نے سامنے آئے رکھیں